تو آئیے آج میں آپ کو DCS سکھاؤں گا Centralized Control Mechanism ہے اور Distributed Control Mechanism ہے یہ ہے کیا Centralized Control کیسے کہتے ہیں اور Distributed Control کیسے کہتے ہیں regardless of PLC and DCS پہلے آپ کو یہ understand کرنا ضروری ہے کہ Centralized Control کیا ہے اور Distributed Control کیا ہے جب آپ Centralized Control کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک контрولر ہے اور آپ کے پاس پلانٹ میں تین یونٹس ہیں ایک یونٹ اے ہے یونٹ بی ہے یونٹ سی ہے تینوں یونٹس ایک ہی کنٹرولر سے آپ کے کنٹرول ہو رہے ہیں اس میں ایشو کیا آتا ہے کہ اگر آپ کا وہ کنٹرولر فیل ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے it can be a power issue کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے جس وجہ سے وہ آپ کا کنٹرولر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے what would happen اس کنٹرولر کے ساتھ associated تین یونٹس ہیں تینوں کے تینوں اسی وقت بالکل stop ہو جائیں گے اور whole plant you can say that وہ کام کرنا چھوڑ دے گا اب اسی problem کو solve کرنے کے لیے distributed کا mechanism آیا جسے کہتے ہیں distributed control distributed control میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کنٹرولر پر rely کرنے کے بجائے آپ تین یونٹس ہیں نا آپ کے تو تین یونٹس کے لیے ایک ایک الہدہ الہدہ سے کنٹرولر لگا دیتے ہیں اب یہ distributed control system کی بات نہیں ہو رہی i am telling you this is a distributed control basic concept کیا ہے کہ آپ نے اپنے controllers کو different areas میں الہدہ الہدہ سے ایک کنٹرولر لے دیا and each controller is actually taking care about that specific area اب اس میں فائدہ کیا ہے اگر آپ کا وہ controller کسی وجہ سے fail ہو جاتا ہے then اس کا effect دوسرے for instance آپ کا unit b کا controller fail ہو گیا ہے a اور c پہ کوئی effect نہیں پڑھنے والا they would be still running ٹھیک ہے تو this is the beauty of distributed control اب اسی concept کو لے کے ہم ڈی سی اس کی طرف گئے لیٹر آن اب plc's were originally in a you know centralized control where you have a one plc taking care about all the job ساری پوری کی پوری activity اسی سے ہی control ہو رہی ہوتی تھی پورا کا پورا process just one controller سے one plc سے control ہو رہا تھا اس کو sought out کرنے کے لیے what we did we introduce distributed control system distributed control system کا concept وہی ہے جو ہم نے basic ابھی study کیا کہ distribution کر دی آپ نے اپنے task کی different areas میں آپ نے اپنے task کو divide کر دیا لیکن اس کے اندر کچھ اور specialty بھی ہے جو کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ plc کے ہوتے ہوئے ڈی سی اس کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے سب سے پہلے ہم plc system کی بات کریں تو plc is just a controller اس کے اندر visualization کا اپنا built in کوئی tool نہیں ہوتا plc کے package میں نہیں ہوتا لیکن ڈی سی اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈی سی اس کے اندر اس کے اندر اسی system کے اندر ڈی سی اس system کے اندر operator screens بھی ہیں جو کہ display کری ہیں graphics you don't need a separate hmi to visualize what's going on in the process آپ کے process میں کیا چل رہا ہے اس کے لیے آپ کو یہ نہیں چاہیے کوئی لیدہ سے hmi نہیں buy کرنی آپ نے بلکہ آپ کے پاس ایک hmi already built in آپ کے ڈی سی اس system میں operator screens ہیں اب یہ جو بات ہے آپ کی plc system کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ facility آپ کے پاس available نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو plc system ہیں these are made for discrete ڈیسکریٹ 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 آئیوز جہاں پہ جیسے automobile industry ہے وہاں پہ discrete ڈیسکریٹ ڈیسکریٹ آئیوز بہت زیادہ ہوتی ہیں there you can actually you know see plc's too much پھر اس کے علاوہ اگر ہم ڈیسیس system کی بات کرتے ہیں تو ڈیسیس system is more in where you have a complex control analog loops جیسے کہ ہم fertilizer industry کی بات کرتے ہیں chemical industry کی power plant جہاں پہ analog loops بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں and you might see a lot of PID loops there ادھر آپ کے پاس ڈیسیس system بنا ہی اس کے لئے اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی کیسے decide کریں simple سی بات ہے جیسے آپ let's suppose کسی کو yo boy کو کسی کو گاڑی کا استعمال کا شوق ہے اور اس کا شوق ہے speed تو اس کی اگر اس کے پاس پیسے ہیں and you can afford that then definitely اس کی پہلی priority ہوگی کہ میں نے فراری اٹھانی فراری کیوں اٹھائی کیونکہ اس کے speed کے شوق تھے تو اسی طریقے سے ہم نے plc اور ڈیسیس کے اندر درمیان میں choice کرنی ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کو کہاں پہ priority حاصل ہے جب ہم plc کی بات کرتے ہیں تو discrete ios کے لئے بہت best ہے limited ios کے لئے بہت best ہے لیکن جب ہم dcs کی بات کرتے ہیں تو large number of ios پہلی بات دوسرا complex control loop تیسرا جب process کے اندر analog loop زیادہ ہو تو وہاں پہ آپ dcs system کی طرف چلے جاتے ہیں this is one thing اس کے علاوہ آپ کے پاس اور بھی بڑی ان کے اندر differences ہیں between plc and dcs plc جو ہے وہ اس کی programming wise it's a complex whereas in dcs you got in customized built-in almost every function for everything آپ نے دوبارہ سے reinvent نہیں کرنا ہوتا بلکہ blocks بنے ہوئے ہیں آپ نے just configuration کرنی ان blocks کی ان کے ساتھ ios کو connect کرنا ہے little bit آپ نے اس کو tweak کرنا ہے and then your project is ready اتنی بڑی سائنس نہیں ہے even جو آپ کا dcs systems کسی سائٹ پہ جاتے ہیں وہ program pre-programmed ہوتے ہیں آپ نے just commissioning phase کے اندر تھوڑی بہت اس کے اندر modifications کرنی ہوتی ہیں and then you are ready to go لیکن plc's میں ایسا نہیں ہے plc میں آپ کو پورا کا پورا code لکھنا پڑتا ہے ladder logic is one of the favorite in plc's ڈال دو کہ latest plc's کے اندر آپ کے پاس fbd's بھی ہیں اور latest plc's کہیں نہ کہیں جا کے ان کے system میں اتنے mature ہو چکے ہیں کہ کچھ plc's ایسے کافی سارے plants میں نے ایسے دیکھے ہوئے ہیں live کے اندر جہاں پہ plc's کے combination سے plc اور hmi کے combination سے ہم نے وہاں پہ plants کو ڈی سی ایس سورٹ آف environment ڈیا ہوا ہے like we got in plc's جیسے کہ میں ابھی آپ کو سکرین میں دکھاتا ہوں کہ normally ایک ڈی سی ایس سسٹم کیسے دکھتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے ایک plc سے ڈی سی ایس سسٹم بھی بنایا جا سکتا ہے ہم اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن first of all ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ ڈی سی ایس ہے کیا ڈی سی ایس کا basic concept یہ ہے کہ یہ control system ہے which is group of your hmi's جہاں پہ operator screens ہیں آپ کے controllers ہیں اور نیچے field instrumentation ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک engineering workstation ہوتا ہے جہاں پہ آپ اس کی programming dcs systems کی سارے کے سارے کر رہے ہوتے ہیں تو ڈی سی ایس کیا ہے it's a distributed control system اور اس کا concept یہ ہے کہ یہاں پہ different areas پہ different controllers جیسے کہ اگر for example آپ کو screen دکھ رہی ہے بھی you can see that so first of all آپ کا سب سے down layer پہ instrumentation ہے آپ کا field level ہے field level پہ کیا ہوتا ہے اگر if you can see my cursor تو یہاں پہ کافی سارے instrumentations ہیں یہاں پہ vfds ہیں یہاں پہ different control walls ہیں یہاں پہ different process conditions ہیں اور ان کی process کی different values ہیں and these instruments are placed to control right sense کرنا ہے سب سے پہلے پھر اس کے بعد these control parameters are actually fetching towards your dcs system dcs system کا کام control کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو supervise آپ کر سکتے ہیں through your operator screens لیکن سب let's start with the instrumentation first of all یہ instruments یہاں پہ in place ہیں to see what's going on in the process to sense and measure what's the temperature level pressure اس کے علاوہ آپ کے final control elements like vfds control walls different sort of آپ کے پاس اور equipments یہاں پہ ہوتے ہیں جو connected ہوتے ہیں جیسے motors you can connect them to your dcs system جیسے plc's ہیں plc's میں آپ کے io cards ہوتے ہیں input پہ آ کے card like and you got in different type of the cards analog digital same اسی طریقے سے dcs میں بھی io cards ہوتے ہیں input cards ہوتے ہیں output cards ہوتے ہیں and you get the data from field instrumentations جیسے temperature pressure level flow یہ analog input cards کے ساتھ connect ہوں گے کوئی digital signal آ رہا ہے جس طریقے سے plc's میں آپ اس کو digital input card کے ساتھ connect کرتے ہیں same way around یہاں پہ بھی آپ اس کو digital input card کے ساتھ connect کر رہے ہوں گے so وہ concept same ہے جیسے کہ plc میں آپ کے پاس power supply ہے input card ہے output card ہے وہاں پہ extension modules ہیں same way around یہاں پہ بھی same hardware ہے hardware wise کوئی اتنی خاص difference نہیں ہوتی لیکن یہ specialized ہے جیسے میں نے آپ کو کہایا کہ Ferrari is made for the speed Ferrari کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں speed کا concept آتا ہے اسی طریقے سے ڈی سی اس کی جہاں تک بات کی جاتی ہے تو complex control loops large number of the ios oil and gas big plants جہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے analog loops ہیں تو وہاں پہ آپ ڈی سی اس کو استعمال کرتے ہیں controller ایک plc جیسا ہی ہے جس کے input card output cards اور power supplies ہیں اب یہاں پہ signal جو field سے آیا وہ آپ کے آپ کے ڈی سی اس کنٹرولر کے ساتھ connect ہو جاتا ہے یہ جو ہے instrumentation آپ کی ڈاؤن دل لیئر ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا control network ہے control network کیا ہے which connects different controllers جتنے بھی controllers ہیں یہ سارے اس network کے ساتھ connected ہیں اگر آپ میرا کرسل دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو you would be definitely able to see that کہ یہ controller a ہے یہ b ہے یہ c ہے جیسے کہ ہم initially بات کر رہے تھے ہم نے ایک unit کے لیے لیدہ لیدہ controller لگا دیا ہم نے اپنے task کو distribute کر دیا ہے in three different units ہم نے ایک controller نہیں بلکہ دو دو controllers لگا دیئے ہیں اب یہ اب آپ بات سننے آپ کو جو ایک نئی term یہاں پہ ملی جو ہم نے distributed concept میں نہیں پڑی تھی کہ جو ڈی سی ایس سسٹمز ہے جو specialized ڈی سی ایس جیسے ABB ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ Emerson's کا Delta V system ہے Aversion کا system ہے Emerson کا اس کے علاوہ آپ کے پاس Siemens کا PCS 7 ہے یا آپ کے پاس سب کون ڈی سی ایس ہے اس طرح سے کافی سارے ڈی سی ایس سسٹمز like Centum VP ان سارے ڈی سی ایس سسٹمز میں اگر آپ ایک چیز دیکھتے ہیں تو وہ common ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہر جو unit ہے اس کے اندر ایک controller نہیں ہوتا بلکہ redundant controllers بھی ہوتے like ایک unit A ہے for instance وہاں پہ ایک main controller ہوگا ایک redundant controller ہوگا اگر کسی وجہ سے آپ کا main controller fail ہو جاتا ہے تو your job would not be stuck due to that آپ کا redundant وہاں پہ اس کو وہ job آپ کو take over کر لے گا and then you would be able to still continue with your operation that's the beauty of the DCS system اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ DCS system sorry کچھ PLC systems ایسی ہیں جو نہیں ابھی market میں ہیں وہ اتنی mature ہو چکی ہیں کہ most of the PLC system جو ابھی latest آ رہی ہیں اس میں بھی redundancy کا feature ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں تو specialty کی which concept is more important here in the DCS system کہ DCS systems کے اندر جو آپ کے ایچ area ہے وہاں پہ ایک controller نہیں ہوتا بلکہ redundant controllers ہوتے ہیں ایک کے بجائے two different controllers ہیں اگر ایک fail ہو جاتا ہے تو redundant اس کی job آپ کو take over کر لیتا ہے اسی طریقے سے اب unit b ہے unit c پہ ہر کے اوپر اسی طریقے سے set of devices جو کہ آپ کے controllers کے ساتھ connected ہیں جیسے input output power supply similar main controller redundant controller سب میں وہ same ہی ہوتے ہیں اور یہ سارے controllers آپس میں connected ہوتے ہیں through one network which is called control network control network کیا کرتا ہے which connects all the controllers not only that یہ آپ کے ایک اور network کے ساتھ connected ہوتا ہے جو اگر آپ کسی بھی DCS control room میں جائیں گے تو آپ کو یہ devices جو آپ اوپر top پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ field پہ جائیں گے تو یہ instrumentation اور آپ کو field پہ یہ بھی control rooms میں بھی آپ کو یہ controllers اور یہ control stations نظر آئیں گے اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو this is your control network which is connected to your field جو field سے data کو اٹھا کے جو controllers ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ they are actually sharing the data on this network اور یہ network آگے engineering station engineering workstation کے ساتھ connected ہے what is the purpose of engineering workstation اگر آپ نے siemens PLC کے اندر کام کیا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ smatic manager استعمال ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس TIA portal استعمال ہوتا ہے آپ کے پاس different software ہیں اسی طریقے سے اگر آپ alan brader کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس different software ہیں to program the PLCs اور اسی طریقے سے اگر آپ HMIs کی بات کرتے ہیں for siemens HMIs you got in different software for that لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں DCS systems کی جتنی بھی graphics بننی ہے جتنی بھی آپ کی وہاں پہ جتنی بھی logic کی development ہونی ہے آپ کے پاس سامنے یہاں پہ تین controllers ہیں تو تین controllers کے اندر جتنی بھی modification ہونی ہے جتنی بھی logic بننی ہے that would be built by this engineering workstation ساری logic یہاں پہ بنے گی and whatever you are seeing here on this engineering work on operator screens this is also done here یہ بھی engineering workstation پہ ہی graphics بنتی ہیں وہ الگ بات ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آکے آپ بعد میں deploy کر دیتے ہیں which i would talk in detail in coming sessions to engineering workstation کا کام یہ ہے کہ آپ کی graphics کو بنانا جو آپ screens پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ control room میں اور اس کے علاوہ آپ کی جو down the layer controllers جتنے بھی ہیں ان کو program کرنا اب OPC server میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں اگر مجھے for instance urdu نہیں آتی تو there is no way we can actually talk to each other if you don't know any language apart from urdu یا hindi آپ کو نہیں آتی تو آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ میں کیا بات کروں اسی طریقے سے جو انیشلی آپ کے system ایلن برادلے یوکو گاوہ different ABB system ان کے پاس کوئی way out نہیں تھا ایک دوسرے سے communication کرنے کا they were like protocol dependent ہر کسی کا اپنا protocol ہوتا تھا and they were actually not sharing any information with others like اگر میں ABB کے plant پہ ہوں تو مجھے کوئی طریقہ نہیں آتا کہ میں اپنی siemens کی کسی بھی device کے اوپر data وہاں سے اٹھا سکو so that is one of the problem جس کو solve کرنے کے لئے OPC آتا ہے OPC is one of the solution to connect to third party devices so that's why اگر آپ نے کسی بھی third party integration کہیں پہ بھی کرنی ہے آج کل industrial IoT یا industry 4.0 کا زمانہ ہے تو everybody is talking about that industrial digitalization there's a buzz out there تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو OPC is the point where you are gonna connect your devices to the cloud آپ کا field کے end سے یہی وہ point ہے یہاں سے data اٹھاتے ہیں پھر آپ اپنے server پہ لے کے آتے ہیں پھر اس کو clouds کے Amazon یا کہیں سے AWS Azure Microsoft کا ہے اس سے connect کرنا چاہتے ہیں تو you would be connecting to this guy آج کی ہماری discussion اس بارے میں نہیں ہے تو that's why I am not gonna talk much about that پھر اس کے بعد historian normally جو data ہے آپ کے پاس screens میں یہاں پہ DCA systems میں وہ limited storage ہوتی ہے you cannot get previous data past میں اگر for example میں نے تین سال پہلے جا کے دیکھنا ہے کہ فلان temperature کی value کیا تھی اس کا graph کیا تھا what was the value yesterday اس کی کیا value تھی if I don't have historian I cannot store the data میں اس کو دوبارہ پاس میں جا کے نہیں دیکھ سکتا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں ایک system چاہیے جس کو ہم کہتے historian historian actually stores your historical data اگر آپ اس کو future میں جا کے refer back کرنا چاہتے ہیں تو you would be using for sure historian for that reason پھر اس کے بعد printer for sure you understand that printer is there اگر آپ نے کوئی بھی print لینا ہے graph کا یا کسی بھی screen کا mimic کا تو you would be using printer for that پھر آپ کے پاس operator screens ہیں جو operator screens آپ کو کیا دکھاتی ہیں آپ کے process پہ کیا چل رہا ہے temperature کیا ہے flow کیا ہے آپ کی فلان جگہ control wall کتنا percent open ہوا ہوا ہے یہ motor کتنے RPM پہ چل رہی ہے so یہ ساری information process کی وہ آپ کو یہ screens دکھا رہی ہوتی ہیں اب آپ نے تین چار screens دیکھی ہیں تو basically ہر area کے لحاظ سے screens ہوتی ہیں جیسے normally کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسی area کا process بڑا ہو تو وہاں ایک کے بجائے دو screens بھی آ سکتی ہیں لیکن most of the time you would see that کہ ہر ایک area کی ایک screen ہوتی ہے اس کا ایک specific operator ہوتا ہے DCS system میں اور یہ graphics جو بنتی ہیں again میں نے اس کو دوبارہ emphasize کرلوں کہ that would be done through engineering workstation engineering workstation کے through آپ یہ ساری کی ساری graphics بنا رہے ہوں گے اچھا یہ ہمارا introduction تھا اس کا اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مارکیٹ میں جو اگر if you really want to learn if you want to learn DCS system تو آپ کے پاس کون سے ایسے DCS system ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں بڑے اچھائے ہوئے ہیں اگر آپ oil and gas کی بات کریں تو delta V is number one on that you can say that it's on the top اگر آپ ABB کی بات کریں تو پارٹ پلانٹس میں آپ کو کافی ABB دیکھے گا اس کے علاوہ آپ PCS 7 کی بات کریں تو سیمنٹ پلانٹس میں آپ کو PCS 7 بہت دیکھے گا تو آپ کی requirement کیا ہے آپ کس field میں آپ کا interest کس field میں ہے اس اسحاب سے آپ اپنا DCS system select کر سکتے ہیں understanding کے لیے آپ کے پاس کافی سری youtube پہ بھی channels ہیں which are working on that امرسن سے related اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے BBE سے related دیکھنی ہے تو you can definitely visit us on ITN Automation Academy's youtube channel آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیار رکھئے until next video take care